اس وقت شہر کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں کے باہر آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اور اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اگر عوام نے اپنے ہاتھ میں سارا یہ پورا لائن آرڈر کو لے لیا تو بہت بترین صورتحال سے یہ شہر دوچار ہو سکتا ہے لیکن کسی حکومت کے کان پر جونی رنگ رہی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور اب تو صوبائی حکومت بھی وفاقی حکومت میں شامل ہے اور منڈیٹ لینے والی پارٹیاں اس اہم ترین مسئلے پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں کہ الیکٹرک کی بہت بڑی سپورٹر ہیں انہی لوگوں نے کیا الیکٹرک مافیا کو ہم پر مسلط کیا انہی لوگوں نے ایگریمنٹ کیے اول تو وہ ایگریمنٹ بھی کیا الیکٹرک کی انتظامیہ کے مفاد میں تھے لیکن جو چیزیں بھی اس میں تیہ ہوئیں اس تو رمل درامت نہیں ہوا اور آج صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو سب سے زیادہ مہنگی بجلی ملتی ہے اور سب سے زیادہ اور بترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی کراچی کے لوگ کر رہے ہیں سترہ سال پہلے ہمیں یہ سنہرے خواب دکھائے گئے تھے کہ جو کی ایسی ہے اس کے اندر بہت خرابی ہے تو ہم اس ادارے کو بہترین کر دیں گے اور چند برس میں یہ ادارہ جب پرائیویٹ ہو جائے گا تو گورنمنٹ کو سبسیڈی بھی کم دینی پڑے گی یہ اپنے ذرائع سے بجلی پیدا کریں گے اور سستی بجلی شہریوں کو پرام کی جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ ادارہ بھی اپنا پروفٹ لے گا سننے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے لیکن عملاً کیا ہوا عملاً یہ ہوا کہ جنریشن کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے اپنی پیدرواری صلاحیت میں اضافہ ہی نہیں کیا سترہ سال میں آپ اندازہ تو لگائیے کہ سارفین کی تعداد پہلے ایک اشاریہ آٹھ ملین یعنی اٹھارہ لاکھ تھی کراچی میں جس وقت یہ ادارہ پرائیوٹائز کیا گیا تھا اور اس وقت سارفین کی تعداد دوہزار بیس کے اختتام پر اب دور بڑھ گئی ہیں تین اشاریہ دو ملین یعنی بتیس لاکھ کنزیومر ہیں اس وقت برائراز کے الیکٹرک کے گویا اٹھتر فیصد اضافہ ہوا ہے کنزیومرز میں سارفین میں جبکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تیرانوے سو چار ملین یونٹس ڈیولپ کرتے تھے جنریٹ کرتے تھے اس وقت جب کہ یہ سی تھا سرکار کا اور اس وقت محل دس ہزار نو سو اٹیس ملین یونٹ جنریٹ کرتے ہیں گویا صرف سترہ پرسنٹ پیداواری صلاحیت کا اضافہ کیا ہے اٹھتر فیصد سارفین میں اضافہ ہو گیا اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ سترہ فیصد ہو گیا جبکہ اس وقت یہ تیہ ہوا تھا کہ تین سال میں دوہزار آٹھ تک یا نو تک ان کو تیرہ سو میگا وارٹ کا اضافہ کرنا تک گویا تیرہ سو میگا وارٹ کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ہماری کیپیسٹی یا اس وقت جو یونٹ جنریٹ ہوتے تھے اس کے مقابلے میں تو تین چار سال میں ان کو تقریباً ستر اسی فیصد یونٹ بڑھانے تھے لیکن سارفین بڑھ گئے یونٹ جو ہے وہ صرف سترہ پرسنٹ بڑھے ہیں اس سے بڑھ کر ایگریمنٹ کی خلاف فرضی اس سے بڑھ کر کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی سبسیڈی اس وقت دی جا رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اشاریہ چار ارب روپے اس وقت ایوریس سبسیڈی جو ان کو دوہزار بیس تک دی گئی ہے یعنی انہوں سمجھ لیں کہ اور اب اس سال تو مزید اضافہ ہوا ہے ستر ارب روپے اب آپ بتائیے ان ان چاس سو چار ازار نو سو پرسنٹ یہ اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا سبسیڈی میں تو گویا کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ گورنمنٹ کے خزانے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے نہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے اور مہنگی جو ہے وہ ہم بچلی خریدنے آپریشن اور مینٹیننس کے نام پر جو اخراجات ہیں وہ چار ازار سات سو دس ملین روپیز ہوا کرتے تھے وہ اب ہو گئے چھہ سٹھ ہزار چار چھہ سو اکتالیس ملین روپیز اس کا مطلب ہے کہ مینٹیننس اور آپریشن کے اخراجات میں انہوں نے تیرہ سو فیصد اضافہ کر دیا آپ اندازہ لگائیے اور ریونیو ان کا چھ سو پرسنٹ بڑھ گیا گویا ریونیو یہ کمارے ہیں سبسیڈی ان کو مل رہی ہے پیداواری صلاحیت یہ نہیں بڑھا رہے سسٹم میں انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی لوٹ مار کا بازار گر میں اور ساری حکومتیں ان کی سہولتکار بنی ہوئی ہیں اور ساری جماعتیں ان کی سہولتکار بنی ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جس بنیاد کے اوپر یہ پرائیوٹائز کیا گیا تھا اس میں سے تو ایک بھی پوری نہیں ہوئی بلکہ اور عذاب میں مختلع کر دیا ہے اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے ہم پرائیوٹائز کر رہے ہیں حالانکہ اس وقت جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے اس نے اس کی پرائیوٹائزیشن کی مخالفت کی تھی ہمیں معلوم تھا ہی سب کچھ کیا لوٹ ماروں گی لیکن اس وقت ایک آ گیا تھا کہ یہ ایک ایسی مثال بنے گی کیا ہم پاکستان کے اور ادارے بھی اس طرح ایک ایک کر کے پرائیوٹائز کریں گے اور عوام کو ریلیف مل جائے گا اور سسٹم ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کراچی شہر میں جائیں لوگوں سے پوچھیں ان کے جو آئی بی سیز ہیں یہ جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کسٹومرز کو جو ہم زبردست قسم کی انٹیگریٹڈ سرویس فراہم کر رہے ہیں یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں لیکن یہ سینٹر اول تو تعداد میں انہوں نے کم رکھے ہیں اور دوسری طرف یہاں لوگوں کو دھکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا زبردستی بھیل بھیج دیتے ہیں اب آپ اس کو چلے جائیں ختم کرانے کے لیے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کراچی میں 32 لاکھ ساری تین کے لیے کوئی سو اسکوائر گز بھی نہیں ہے ایک آفیس بنا ہوا ہے نیپرا کا اور نیپرا تو ویسے ہی کے الیکٹرک کے ساتھ ملا ہوا ادارہ ہے اس کی سرپرستی کرنے والا ادارہ ہے چیرمن نیپرا کہتے تو ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو مہنگی ترین بجلی فرام کی جا رہی ہے جبکہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا ہم سستی ترین بجلی دیں گے لیکن چیرمن نیپرا سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اخدام کیا کرتے ہیں وہ تو ان کے سہولت کار ہیں وہ کمنٹس تو کر دیتے ہیں جب ہیرنگ ہوتی ہے جب ان کے سامنے عداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ کیا الیکٹرک بہت زیادتی کر رہا ہے اور جب ہم نے یہ نشاندائی کی ایک نشیس میں میں خود اس میں شریک تھا عمران شاہی صاحب شریک تھے ہمارے اور ہم نے جب یہ کہا کہ بھائی اتنے سارے کیسز ان کے خلاف ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں ہائی پورٹ میں یہ نیپرا اور گوربن کا کام ہے کہ وہ فالو اپ کرے اور ان کیسز میں جو ہے وہ اسٹے ختم کروائے تو انہوں نے کہا یہ بالکل ہونا چاہیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کو کہا تھا آپ آئی ہے ہمیں تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ عید کے فوراً بعد یہ رمضان میں ہوئی تھی یہ رنگ عید کے فوراً بعد نیپرا کے ایک ٹیم آئے گی جو آپ سے ملاقات کرے گی اور ہم ان سارے کیسز میں آپ کی معاملت حاصل کریں گے آج تک کی تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا 42 ارب روپے وہ ہیں جو کلاب ایک قیمت میں کہ الیکٹرک کے ذمہ ہیں وہ کراچی کے شہریوں کو لٹائے ایک پائی بھی نہیں دی انہوں نے کوئی ہے جو ان سے سوال کرے اسٹے میں چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ سے اسٹے مل جاتا ہے عدالتوں کا نظام بھی آپ دیکھ لیجئے عدالتیں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی ہیں کہ الیکٹرک کے مقابلے میں پانچ سال سے ہمارا سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے نہیں چلتا ہے جو چلنے ہوتے ہیں وہ رات کے بارہ بجے بھی چلتے ہیں جو نہیں چلنا ہوتا نہیں چلتا کراچی کے کروڑوں لوگ مرتے رہے پچھلے سپریم کورٹ کے چیف جسیس صاحب نسلہ ٹاور گرانے کے لیے جتنی انہوں نے توجہ دی اگر وہ کیا الیکٹرک کے خلاف یہ کام کرتے تو آج لوڈ شیڈنگ کا یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا تو اس لیے عدالتوں کی بھی ترجیحات کا سمجھ میں نہیں آتا ہم انصاف چاہیے اگر چاہیے کیسز ہم کرتے ہیں اگر ہماری پیٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ فارغ کریں لیکن جب ہماری جنون گراؤنڈ پر ہم جب عدالت میں گئے ہیں تو اس کو کیوں نہیں سنا جاتا وہ پھر ججوں کے چیمبر میں بیٹھ کر فیصلے کیوں کر لیے جاتے ہیں اور کیس ڈیلے ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ تھی جب اس وقت یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ کیا الیکٹرک کا جو منوپلی اور ایکسکلوزیوٹی والا لائسنس سے وہ ختم ہوگا لیکن بعد میں یہ سارے حسد عمر صاحب رزداد داود صاحب اور جتنی حکومتی مشنری تھی چیمبر میں پہنچے ان کے اور چیمبر میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ کام نہیں کریں اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور ٹائن ٹائن فش ہو گیا گویا کس ادارے پر اعتماد کریں کراچی کے لوگ سب مل کر جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک خرم دستگیر صاحب ہیں ان کے پورا میں ان کی فیملی بیک گراؤن میں تو نہیں جاتا جنہوں نے ہمیشہ کراچی دشمن ہی کی ہے میں اس موضوع پہ نہیں جاتا شخصیات پر لیکن خرم دستگیر صاحب بڑے آرام سے فرما دیتے ہیں کہ ہم ملک بھر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے ہیں ملک بھر میں یہ کر رہے ہیں اور کراچی میں لوگ بل بلاتے ہیں تو وہ کراچی کا تذکرہ بھی نہیں کرتے ہیں وہ نہیں لیں نام سے پھر نہ لیں وہ اس طرح کے جو چارجز لگاتے ہیں اس پر جی ایسٹی کے نام پر چارجز لے کر انڈ یوزر تو ہم پورے پیسے دے رہے ہیں نا ہمیں تو ریفرنڈ نہیں ہوتا یہ تو ہم تو جو ہے وہ ٹیکس بھی دے رہے ہوں ہم بل بھی پورا دے رہے ہوں ہم پورے پاکستان کی معیشت میں کنٹیبیوٹ بھی کر رہے ہوں اور ملک کا جو وزیر ہو پانی اور بجلی کا وہ یہ کہے کہ جناب پورا ملک میں تو صرف چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں بھائی ملک میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں لیکن کراچی میں آپ کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کام یہ نون لیگ بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی نے بھی کیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا تاف لیگ نے کیا اور ان ساری پارٹیوں کی اتحادی ایک پارٹی ہے ایمکیو ایم جس نے پورے شہر پہ کنٹرول ہونے کے باوجود ہماری قومی اساسہ بیچنے میں مدد کی اور اس کو اس مافیا کو پنپنے میں مدد دی اس کا پورا ساتھ دیا مل کر کھایا کراچی کے لوگوں کو اور ایمکیو ایم کے ذمہ یہ کیسی چیز ہے جس کا اس کو کراچی کے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کیسے ممکن تھا اس وقت ایمکیو ایم کے ہاتھوں سے اس کی موجودگی میں جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہیلتا تھا شہر میں یہ لارہ بگ بھی گیا مافیا کا کنٹرول بھی ہو گیا عوام پر اوور بلنگ کے بوجھ لا دے گئے کوئی پرفامنس نہیں تھی اور یہ ساری حکومتوں میں شامل رہے ابھی بھی نہیں بات کر رہے اس کے اوپر میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کراچی چپٹر بھی تو ہوگا نا چودہ قومی اسمبلی کی سیٹیں تیئیس صوبہ اسمبلی کی سیٹیں آپ نے لیتھی کوئی ہے جو کہ الیکٹرک کے خلاف بات کر رہا ہو یہ اس وقت کہ الیکٹرک کے خلاف بات کرتے ہیں جب انہیں کہ الیکٹرک کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے شور مچاؤ اور جب شور مچے تو اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی وزیر صاحب آئیں کسی کا بھی گورنر ہاؤس ہو چاہے نون لکھ کا ہو یا پی ٹی آئی کا یہ مل کر فیصلہ کریں اور ان کو بغیر کسی معاہدے کے گیس کی فراہمی ہو جائے سبسیڈی مل جائے اور کراچی کے لوگوں کی قسمت نہ بدلے پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے یہی کیا چار سال پہلے بھی یہی کیا اور اب بھی یہی کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں بتایا جائے کہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے نام پر جو اضافی پیسے کراچی کے سارفین سے وصول کیے جاتے ہیں اس کا اگر فرائرنزک آڈٹ ہو جائے یہ ساری حکومتیں بے نقاب ہو جائیں گی ان کی ایمانداریاں بھی سامنے آ جائیں گی ان کا کردار بھی سامنے آ جائے گا کراچی دشمن کردار اور ان کی کرپشن بھی سامنے آ جائے گی کس بنیاد کے اوپر یہ فیول ایڈجسمنٹ یہ ریٹ فکس ہوتے ہیں اور نیپرا انہیں کس بنیاد کے اوپر یہ دیتا ہے میں ابھی چیرمن نیپرا سے اگر پوچھوں کہ آپ کے پاس کوئی احساس سسٹم ہے آج کے ترقی آفتہ دور میں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت کراچی میں کتنی بجلی کنزیوم ہو رہی ہے اور کتنا شارٹ فال ہے ان کے پاس کوئی سسٹم اس طرح کا موجود نہیں ہے یہ کیسی ریگلریٹی ایتھارٹی ہے پھر کس بنیاد پر تھیوری ایڈجسمنٹ چارجز دے رہے ہیں آپ وہ جو کلیم کریں آپ ان کو عطا کر دیں تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے کہ سب ملے ہوئے ہیں نا سب کے حساب کتاب ہیں نا جس کی بنیاد پر ہمارا حق مارا جا رہا ہے تو حکومت نیپرا یہ بنیادی طور پر رسپونسبل ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ریلیو دلوائیں لیکن یہ تو اس کے سہولت کار ہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ہوگا جس میں کوئی کمپنی معاہدہ کرے حکومت اس کو سووین گارنٹی دے اور وہ سترہ سال تک معاہدے کو پامال کرے برباد کرے لوگوں کو اور حکومت کہے کہ ہم ان کا لیسنس کینسل نہیں کر سکتے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ان کا مدت دوزہ تیس میں پوری ہو رہی ہے تو اب تعداد ہم شکاری آئیں گے اور کل میں نے خبر پڑھئے کہ مختلف جگہوں کی کمپنیوں کے لوگ شہباز شریف صاحب سے ملیں اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کے الیکٹرک کے آفشور کمپنی جی وہ بن گئی تھی اس کے مالکان میں بھی لوگ شامل ہیں وہ لوگ مل کر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت زبردست تجربہ ہوا ہے ہم نے جو ہے وہ ایک انویسمنٹ کی تھی اور اس کا اس کے مقابلے میں تقریباً چار بلین ڈالر انہوں نے کہا ہے اول تو یہ بات درست بھی نہیں ہے اور ہمیں تو ساٹھ بلین ڈالر اس سے ہم نے اس کمپنی سے کمالی ہیں اس طرح کی باتیں ہوں تو یہ تو ایک کامیاب تجربہ ہے کہ ہم آئے ہیں اور ہماری کمپنی کو پروفٹ ملائے ارے بھائی تمہارے لیے تو اس لیے کامیاب ہے کہ تم تو حکومتوں اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر لوٹتے رہے کراچی کے عوام کے لیے تو یہ تجربہ کامیاب نہیں ہے پاکستان کے لیے تو کامیاب نہیں ہے کیوں سبسیڈی دینی پڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پروفٹ میں کوئی کمی نہیں ہے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ان سو ارب روپے سے زائد رقم کا کیا ہوگا جب آپ نئے شکاریوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے تو یہ سو ارب روپے کی لیابیلیٹی کیا ان کے اوپر ٹرانسفر کریں گے جو پاکستان کے قومی خزانے کے واجبات ہیں جو کراچی کے عوام کے بیالیس ارب روپے ہیں جو اور مداد کے اندر کے الیکٹرک نے کھائیں کیا وہ واجبات آپ ٹرانسفر کریں گے یا پھر وہی کہانی دور آئیں گے جو زرداری صاحب نے کی تھی پچاس ارب روپے قومی خزانے سے ادا کر کے ایک کمپنی سے شہر دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کروا دیئے تھے تو لوٹ مار ہے اس شہر کراچی کے تین کروڑ سے زائد لوگوں پر لوٹ مار ہے پیپس پارٹی بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی کرتی ہے نون لیگ بھی کرتی ہے ایمکیوم سب کے شہری کے جرم ہیں طاپ لیگ نے کام کیا مشرف صاحب کی سرپرستی میں اور اب جو ہیں اتنے معصوم بن کر سب آ جاتے ہیں کہ نئی شہریوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ فوری طور پر کیا جائے ان کے پلانٹ چلنے چاہیے اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ نیپرا بتائے حکومت بتائے عمران اسماعیل بتائیں اسد عمر بتائیں محمد زبیر بتائیں سب ایک ہیں یہ بتائیں کہ جو ہمیں چار پانچ سال سے جب بات کرو کہتے ہیں کہ نو سو میگا وارٹ کا پلانٹ آ رہا ہے محمد زبیر سے ایک آنی شروع ہوئی تھی عمران اسماعیل نے سد عمر اور رزاق داوت تک پہنچی اور اب غرم دستگیر تک پہنچ چکی ہے سارے ایک ہی ہیں پیپس پارٹی تو مزے کرتی ہے گیارہ وفاقی وزیر لے کر وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہو کراچی میں لوٹ شیڈنگ ہے پہلے تو وہ کراچی کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے کراچی تو صوبے کی ان کی حصمیں ہی نہیں ہیں دوسری کہتے ہیں ہم وفاق سے بات کریں گے ارے بھائی وفاق آپ خود ہیں اور اگر آپ نہ بھی ہوں تو اتنے بڑے صوبے میں جس پارٹی کی چودہ سال سے حکومت ہو اور اس کے صوبے پہر یہ ڈاکہ مارا جا رہا ہو اور وہ یہ کہیں کہ ہم وفاق سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سارے لوگ مل کر اس مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں میں کے الیکٹرک کو مافیا کہتا ہوں اور ان حکومتوں اور ان پارٹیوں کو اس مافیا کا شریک جرم سمجھتا ہوں کراچی کے لوگوں کے خلاف اس لیے ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اس کو قومی تحبیت ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے اس میں 51% شیئرز گورنمنٹ کے ہونے چاہیے جس میں وفاق صوبہ اور لوکل باڈی مقامی حکومت ہو اور 49% شیئرز کے لیے جنریشن ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبوشن کی علیہ دا علیہ دا کمپنیوں اور کئی کمپنیوں کو انوائٹ کرنا چاہیے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے یہ منوپلی کیوں ہیں یہ ایک کمپنی کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے اس لیے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ حالات درست نہیں ہوں گے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہم ہمیشہ اس مسئلے کو نہ صرف یہ ایک آئی لائٹ کرتے بلکہ ہماری اخدامات کے نتیجے میں مزید جو ٹیریف اور ان سب چیزوں کے اخدامات سے کسی حد تک ہم روپنے میں کامیاب بھی ہوئے آج ہم شہر میں بیس سے زائد مقامات پر شہراؤں پر اور آئی بی سیز پر دھرنا دے رہے ہیں اور پورے پاکستان سے حکومتوں سے سوال کرتے ہیں عرباب اختیار سے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کراچی کے شہریوں کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے طور پر فیصلہ کرنا شروع کریں جماعت اسلامی ان کو اس طرح سے ڈی ٹریک نہیں ہونے دے گی افرہ تفریح نہیں ہو ایک منظم احتجاج وہ احتجاج جو کہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے کا سبب بنے انشاءاللہ آج بیس سے زائد مقامات پر آئی بی سیز کے الیکٹرک کے اور مختلف شہراؤں پر دھرنا ہوگا اور کل کے الیکٹرک کے ہیڈ آفیس پر ہم دھرنا دیں گے اور گھراؤ کریں گے اب حکومت کو اس مسئلے کو ریزولف کرنا ہوگا قوم کے سامنے آ کر بتانا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کب تک ہم دھکے کھائیں گے اور کب تک انٹر کے امتحان ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے زلیل و خوار ہو رہے ہیں کل کمیشنر آفیس میں وہی ناٹک رچایا گیا جو ہمیشہ رچایا جاتا ہے اور اس میں آج بڑی بڑی خبریں لگی ہیں کہ آج رات سے رات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی میں صرف آپ رپورٹر حضرات سے پوچھتا ہوں کہ رات کو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے لوڈ شیڈنگ کہاں ہیں کمیشنر صاحب آپ پھر گورنر صاحب ظاہر ہے ابھی قائم مقام گورنر چل رہے ہیں صدر صاحب تو موجود ہیں وہ اپنا رول کیوں نہیں ادا کر رہے پہلے بھی نہیں کیا وزیراعظم صاحب کہاں ہیں کتنی سپیڈ ہے ان کی اس سپیڈ میں تو کراچی چار رفع جانا چاہیے تھا ان کو اس مسئلے پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کراچی کے لیے ان کی لیے کوئی سپیڈ نہیں ہے تیمتیں بڑھانے میں سپیڈ ہے اس وقت پھر یہ خرم دستگیر کیوں نہیں اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہے تو ہمارے یہ سوالات ان سب سے ہیں ہمارا کیس سپریم کورٹ میں موجود ہے میں ایک مرتبہ پھر چیف جسیس پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے کیس کو سنیں تمام کیسیس جو موجود ہیں ان کو کلپ کریں اور ایک حتمی طور پر اس پیڈی ٹرائی کر کے ان کو جو ہے وہ فکس کریں تاکہ آئندہ کو یہ جررت نہ کر سکے بہت بہت شکریہ